اسلام علیکم دوستو سب سٹرینج وائلڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے یہ دربیت پاس کی لانے دوستو یہ سامنے سنیک پڑا ہوا ہے اس نے بہانہ بنایا ہوا ہے زندہ ہے میں ابھی اس کو مارنے والا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیریت سے رکھے اور یہ دشمن بھی مر جائے کیونکہ یہ اس نے بہانہ بنایا ہوا ہے یہ مرہ ہوا نہیں ہے دوستو یہ زندہ ہے تو سٹرائی کرتے ہیں اس کو مارنے کی میرے پاس چھڑی بھی کافی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن میں اس کو جوتے سے مارنے کی کوشش کر رہا ہوں آخر کار میں نے اسے مار ہی لیا ہے یہ کافی ہی خطرناک سامن تھا میں نے اس کے سر پہ ہی جوتے مارے ہیں جو کہ میں نے اس کا سر کچل دیا ہے اور یہ آل ریڈی پہلے سے ہی نیم مردہ تھا اس لئے یہ زیادہ ہل نہیں رہا ہے دوستو یہ بہت ہی خطرناک سامن ہوتا ہے اس کا نام ہے خپرہ ہمارے زبان میں سے خپرہ سامن بولتے ہیں لیکن شکر ہے یہ دشمن مر گیا ہے اور کافی لوگوں کو اس سے خطرہ تھا لیکن اللہ پاک نے اس دشمن سے سب کو محفوظ رکھا ہے مجھے بھی اور دوستو دیکھیں اس کے اوپر یہ وائٹ سپارٹ ہیں اور یہ میرے خیال میں جو بلیک سامن ہوتا ہے اس کا کراس ہے یا اس کا بچہ ہے جو کہ ایک ہی ڈنگ مار لے تو انسان کی جان چلی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی مصیبتوں سے ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور دوستو یہ جو ہے نا سامن کا موسم چل رہا ہے تو اس موسم میں سنا ہے کہ سامن کو مارنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے اور سامن جو ہے نا وہ انسان کا پیچھا کر سکتے ہیں اور اپنا بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آج تک میں نے تو کوئی ایسا سامن نہیں دیکھا جس نے میرا پیچھا کیا ہو اینی ہاؤ یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے لیکن اور نہیں بھی میرے اردگرد بچے بھی جمع ہو گئے ہیں جو ایسے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں آئیں جی بچے حیران بھی ہو رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں کہ شاید یہ زندہ نہ ہو لیکن یہ مر چکا ہے جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس سبسکرائب میر چینل فار نیو ویڈیوز تاکہ میں آپ کو نئی ویڈیوز پھیجتا رہوں اور آپ انجائے کرتے رہیں اور دوناٹ پار گیٹ تو پریس دا بیل آکان نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضرت حدمت ہوں گا نوید کی لانی السلام علیکم اللہ حافظ